موسیقی ہائی تو آج میں نے سوچا کہ کچھ اپنے بارے میں ایم پیسک سوالات کی جواب دے دوں اور اپنے بارے میں کچھ بتاؤں آپ لوگوں سے شیئر کروں تو سب سے کامل پیس موسیقی میرا نام اسپن بغتیار ہے لیکن پیاسے لوگ مجھے اے بی کی اثر بلاتے ہیں میں پاکستان سے ہوں اور پاکستان میں میں خیبر پاکستان خواہ کے شہر پیرا اسمائی کام سے ہوں اچھا تو میں آج کیا کر رہا ہوں تو میں بتا کر خلی ہوں کہ میں سب سے ستمبر 2019 میں آئرینڈ آیا تھا موسیقی 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 تیخناللالکی موسیقی اور سب سے اب تک میرا موسیقی ایک ہم موسیقی اور آپ موسیقی ایک ہم کامپلیٹ ہو چکا ہے تو میں نے یوٹیوب چینل اس لیے بنایا کیونکہ یہاں ڈبلین میں اور ان جنرل آئیلن میں کوئی بھی پاکستانی ولوگر نہیں ہے تو میں جب یہاں آ رہا تھا تو اکثر آپ لوگ جب ریسرچ کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کرتے ہو آپ دھونتے ہو کہ آپ جس کنٹری جانا چاہتے ہو یا اس کیونٹنٹ جانا چاہتے ہو وہاں سے وہاں ہو کیا رہا ہے وہاں کوئی اپنا آپ کو بتا ہے تو میں نے یہاں دیکھا جب میں آ رہا تھا تو ایسا کوئی ستھا نہیں انگین یوٹیوبر ہے پاکستانی ایسا سٹوڈنٹ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے کوئی ڈیری ولوگر نہیں ہے جو آپ کو ڈبلین کی شیئر کرائے یا آئرلین کے بارے میں بتائے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں میں ہی سٹارٹ کر دیتا ہوں اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کیونکہ پینڈیمک ہے وہ خروں میں بیٹھے ہیں تو سری ہیں اور یار ویلہ بیٹھنے سے اچھا ہے نا آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو میں نے کیا کیا میں نے نہ مائک کی فکر کی نہ میں نے لائٹ کی فکر کی نہ میں نے کیمرے کا سٹینڈ لیا بلکہ میں ابھی بھی ایک پلاسٹک کی باٹل کا سہارا لے کر اپنی موبائل راستے اور اس پر بھی جسٹ کر رہا ہوں پانچ مہینوں سے میں آئلینڈ ویننج میں یوٹیوبر نہیں ہے بریٹھ کھوڑا آیا ہوا ہوں اپنی گھین کے پاس اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دیکھو پینڈیمک شروع ہو گیا تھا تو ہمیں یونویسٹیز سے تو مطلب چھٹی چھٹی ملتی کسی اب یونویسٹیز سے چھٹی ملی تو دیکھو دیبین ایک 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 سٹی ہے اور میں اپنے اگلے ولوگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیبین میں کیا کیا سین ہے اکموڈیشن کا باقی اخراجات ہو ہی رکھتا سارے ایک سٹی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن تو ڈبلن میں میں نے ایک کمرہ رینٹ کیا ہوا تھا ظاہر ہے میری گراسپی کے خرصے آ رہے تھے تو میں یوں کے آگیا اپنی بہن کے پاس پریڈ فورڈ میں وہ یہاں جاب کرتی ہے اور اس کے پاس آلیڈی ایک وان روم فلیٹ ہے تو میں نے سوچا ویل پیسے بچاتے ہیں اور فضول خرصی کرنے کی اس کو پڑی ہے ایسے ٹائم میں جب جابز ہی جا رہے ہیں آپ کے پینڈیمی کی وجہ سے مجھے تقریباً پانچ مہینے ہو گئے ہیں میرے اچھے مہینے کبھی دھتا تو اس کے نیکس پانچ میں واپس ڈبلن جا رہا ہوں جو گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ڈبلن میں آپ پینڈیمک تقریباً ختم ہو چکا ہے پورٹ کنٹرول ہو چکا ہے ویرو کیسز ہیں ڈبلن میں تو یہ ایک اچھے نیز ہے تو میں نے اس کے سوچا کہ میں اگست میں بڑی ایس کے بعد واپس ڈبلن جاؤں گا اگلا سوال جو کس خامن ہے اور لوگوں کی خیلوں میں اکثر اُس تابعی ہوگا کہ میں یہاں تک پہنچا کیسے تو ویل میں یہاں تک پہنچا اوکے وہ میں اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو اس کے لئے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنے پڑے گی اور میں آپ لوگوں کو سب بیٹیل میں بتاؤں گا کہ میں یہاں آیا کیسے میری چوائس آف سٹی کیسے تھی میں نے کیسے فیصل لیا اور how did I reach ڈبلن جتنے بھی سارے پروسسسے سے میں ون بائی ون آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور اگلی ویڈیو دیکھنا نہیں بھولیں گے کیونکہ میں اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ اسی بھی ایوروپین سٹی میں آپ انورسٹی میں کیسے داخلہ لے جاتے ہیں آپ کی ماسٹرز پروگرام میں آپ کو کیا سکولرشپ کا کیا کیا طریقہ کار ہے آپ کو ویزا میں کیا ایچوز آتے ہیں آپ کو ویزا کیلئے کیا ریکوارمنٹ ہے آپ کو کیسے انورسٹی چننے چاہیے اور بیسکلی آپ کو یہاں آ کر کیا ایچوز ہوتے ہیں تو میں سب آپ کو ٹیٹیل میں بتاؤں گا تو ایچوز ہوتے ہیں آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں وہ نیچے لال قدر میں ہے آپ کو ایک سبسکرائب کا بٹن مل رہا ہوگا تو آپ سب دو ریمیمبر تو سبسکرائب میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوست کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ شکریہ شکریہ